موسیقی زمین پر تقریباً ڈیر سو کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا گیا ہے انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ میں تمام جدید سہولیات موجود ہیں اسے یومیہ تقریباً پانسو ٹرکوں کی آمدرفت کے لحاظ سے ریزائن کیا گیا ہے مولیات کی تحافظ اور اسے بہتر بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر زمین کو موضوع بنانے اور شجرکاری کا کام بھی کیا گیا ہے واضح رہے کہ جوبگانی برات نگر انٹرنیشنل ٹریڈ پوائنٹ دونوں ملکوں کے درمیان اہم ٹریڈ پوائنٹس میں سے ایک ہے اور دیلی میں سے منتخبہ سے متعلق سرگرمیات تیز ہو گئی ہیں چناؤں کیلئے امید واروک کے ذریعے پرچہ نامزد کی داخل کرنے کی آج آخری تاریخ ہے نامزدگی واپس لینے کی تاریخ 24 جنوری ہے دیلی کی ستر رکنی اسیمبلی کے لیے آٹھ فروری کو ووٹنگ ہونی ہے نتائج کا اعلان گیارہ فروری کو ہوگا بی جے پی نے مجاوزہ دلی اسیمبلی انتخابات کے لیے دس امید واروکی دوسری فہرست جاری کر دی ہے فہرست کے مطابق سنیل یادو نئی دہلی سیٹ سے سنجے گویل شادرہ سے رمیش خنہ راجوری گارڈن سے منیل سنگھ دلی کینٹ سے اور کسیم خطری محرولی سے امید وار ہوں گے کانگریس نے بھی مجاوزہ دلی اسیمبلی انتخابات کے لیے کل سات امیدواروں پر مشتمل دوسری فہرست جاری کی کانگریس نے اس فہرست میں دلی کی وزیرعالہ ارون کیج ریوائل کے خلاف نئی دلی سیٹ سے رومیش سبھر وال کو میدان میں اتارا ہے اس فہرست کے مطابق تلک نگر سے ایس رمیندر سنگھ بمرا راجندر نگر سے روکی توسید بدرپور سے پرموت کمار یادو امیدوار ہوں گے پارٹی نے گزشتہ سنیچر کو ستر اکنی اسیمبلی کے لیے چون امیدواروں کا اعلان کیا تھا عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور وزیرعالہ ارون کیج ریوال آج اپنا پرشاہ نامزد کی داخل کریں گے کل روڈ شو کے بعد ان کا پرشاہ نامزد کی داخل کرنے کا منصوبہ تھا لیکن تاخیر کے سبب ایسا نہیں ہو سکا تھا جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی آج ایک وفد کے ساتھ کشمیر کا دورہ کریں گے اور وہاں جاری اسکیموں کے نفاظ کا جائز ہلیں گے اس کے علاوہ متعدد مرکزی وزراء عوامی رابطے کی پروگرام کے تحت آج جمہو کے متعدد بلوکوں کا دورہ کریں گے وزیراعظم نریندر مودی نے دلی کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں پریقشہ پیچرچہ دوہزار بیس پروگرام میں طلبہ کو تناؤں سے آزاد ہو کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی مفید مشورے دیئے اور جے پی نڈا بلا مقابلہ بی جے پی کے صدر چن لیے گئے ہیں پارٹی کے تنظیمی چناؤں کے انچارج راضہ مہن سنگھ نے نڈا کے انتخاب کا اعلان کیا نڈا پارٹی کے گیاروے صدر ہیں نڈا دوہزار انیس سے دوہزار بائیس تک کی مدتکار کے لیے صدر چنے گئے ہیں صدر جمہوریہ رامنات کووید نے کل رامنات گوئنگ کا ایکسیلنس ان جنرلیزم اوارڈ تقسیم کیے ڈیڈی نیوز کی صحافید ہیرچ کمار مور مکوڑ شرمہ کیمرامین اچیتنند ساہو کو یہ اوارڈ تقسیم کیے گئے کیمرامین اچیتنند ساہو چھتیس کر کے دنتے باڑا کوریج کے دوران نقسلی حملے میں شہید ہو گئے تھے اور آسٹیلیا میں ایک کے بعد ایک قدرتی آفات لوگوں پر قہر اٹھا رہی ہے پہلے جنگلوں کی آگ پھر سیلاب اور اب زبردست بارش اور جالہ باری نے یہاں کے لوگوں کی مشکلوں میں اضافہ کر دیا ہے ملک جنوب مشرقی حصے میں کل گولف بال کے سائز کے اولے پڑے جن سے کار کے شیشے تک ٹوٹ سکتے ہیں تو ناظرین اس وقت کی خاص خاص قبروں میں فلحال اتنا ہی اجازت دیں آدھاب